جائے گروہ جی بہت بہت جنہیواد کہ گروہ جی نے مجھے یہ ستسنگ کرنے کا افسر دیا اور یہ دوسری تیسری بار ہے کہ مجھے افسر گروہ جی دے رہے ہیں گروہ جی سے ہماری جو شروعات ہماری جرنی کی شروعات ہوئی اس ڈیٹل پنی لیکن ہماری شروعات ہوئی ہے ڈیڈ ڈائٹس کے ساتھ اور ایک میں کم سے کم تیس ریڈ ڈائٹس کیسے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹائم ہم نوائٹہ میں رہتے ہیں اور نائنٹی ایٹ کی بات ہے ہم سہارنپور میں رہتے تھے پہلے تو ڈلی سے درشن آنٹی درشن پال جو ائر انڈیا میں پہلے جاپ کرتی تھی وہ سہارنپور آیا کرتی تھی وہاں پہ ایک گورنمنٹ کی نرسری تھی اسے پلانٹس لینے کے لیے تو انہوں نے ہمیں we are into ہارٹیکلچر تو وہ انسٹیچوٹ والوں نے نرسری والوں نے ان کو بتایا کہ یہ فیملی یہاں پہ ہے جن سے آپ مل سکتے ہیں جن سے آپ باتچیت کر سکتے ہیں تو درشن نے ہم کو کانٹیکٹ کیا اور ہم ان سے ایسی ملتے تھے بات بات میں انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک گرو جی ہیں اور وہ کبھی کبھی دلی آتے ہیں اور ان کے پاس وہ جاتی رہتی ہیں میں دلی آیا ہوا تھا میرے چھوٹا بھائی یہاں میں رہتا تھا پہلے تو میں نے ایسی درشن کو کال کیا جس تو سے ہلو اور درشن جس مینشن کے وہ گرو جی آئے ہوئے ہیں اور وہ درشن وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں درشن سے ہی ملتے ہیں تو گرو جی اس تائم ایمپائر اسٹیٹ میں بیٹھتے تھے میرے پاس ایک پرانی ماروتی کار ہوتی تھی میں گیا وہاں رات میں تھوڑا لیٹ ہوتا تھا شروع اور میرا کوئی انٹریسٹ گرو جی سے ملنے کا یا یہ سمجھنے کا گرو جی کیا ہے میرا کوئی انٹریسٹ نہیں تھا میں وہاں گیا گرو جی کو نمسکار کیا بہتا ہوا لیٹ ہوتا ہے گرو جی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور میں درشن کے پاس جا کے پیچھے وہ لشیپ روم میں پیچھے کے پاس جا کے میں بیٹھ گیا اور جب بات میں سب ہو گیا لنگر ہو گیا تو گرو جی کو سب نمسکار کر کے جا رہے تھے میں نے بھی نمسکار کیا اور گرو جی نے جسٹ ایسی کا آیا کرو that was it میں وہاں سے نکلا رات پہ قریب گیارہ بج گئے تھے تو تب بھی میں نے کبھی نہیں سوچا میں دوبارہ آؤں گا میں وہاں سے نکلا اس تائم اتنے سارے فلائیوورس نہیں تھے دلی میں اور میں سوچتے جارے کون ہے گرو جی کیا ہے مطلب دیکھنے میں تو جب آپ پہلی بار ملتے ہیں ایک بچہ گیا تھا تو وہ بولا ارے یہ تو مگیمبو ہیں تو چھوٹا تا بچہ تھا ان کا وہ سب سے بڑا بھگت ہے تو میں نے کہا یہ کیا گرو جی کیسے گرو جی ہے سچ فیشنیبل تو میں نے کہا اچھا گرو جی اگر گرو جی میں کچھ ہے تو مجھے میور بیہار تک کوئی بھی ریڈ لائٹ نہیں ملنی چاہیے فو لائٹ گیف دیس چیننجز تو گرو جی گرو جی یوز تو لف چیلنجز اب میں ایک ایک کر کے کم سے کم ٹیس ریڈ لائٹ تھی ایک ایک کر کے میں پہلی رائٹ لائٹ گرین دوسری لائٹ گرین ٹیفک بھی کم تھا اب جیسے جیسے لائٹ گرین ہوتی جا رہی ہیں مجھے لگتا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو کوئنسیڈنس ہے کوئنسیڈنس ہے لائٹ گرین مل سکتی ہیں اب جب بیس پچیس لائٹ گرین مل گئی اگین وید ایری گرین لائٹ آم ٹرائنگ ٹو انکنونس مائسل کہ نہیں ایسا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں گرو جی میں یہ کوئنسیڈنس ہے جو لائٹ تھی جب پہلے اب تو وہاں فرائوہ بن گیا مجھے ویار کے لیے ٹرن کرتے تھے رائٹ ترن دیٹ لائٹ وز ریڈ میں نے دور سے دیکھا میں نے کہا چلو یار ختم ہو گیا اب ناو آئی کن تل مائسل کہ گرو جی میں کچھ نہیں ہے یہ رائٹ تو ریڈ ہے چلو بھئی گرو جی کے پاس گرو جی نے ادھر تھوڑا سا آگے بٹھا دیا کچھ نہیں کیا بعد میں وہ بولے آہ بھئی جائن جی گرو جی وہ کیا ہوا تھا لائٹوں کا گرو جی he knew what happened تو میں نے کہا گرو جی ایسے ایسے ہوا چلو اٹھ سنا کیا کیا ہوا گرو جی kept on laughing and laughing and laughing that was گرو جی اس تائی وہ ستسنگ جب کراتے تھے وہ ہی ان کا پروچنگ لوگ کہتے تھے گرو جی کچھ بولتے نہیں گرو جی کچھ کہتے نہیں تو وہاں جاتے کیوں ہی گرو جی کا نیم تھا کہ یا تو سبت جو چلتے تھے ان کے selected سبت گرو جی سیلیکٹ کرتے تھے خود کہ آج کون سے سبت چلیں گے اس میں جواب ملتا تھا یا پھر جو کوئی ستسنگ ہوتا تھا اس میں جواب ملتا تھا ہماری جرنی شروع ہو کبھی کبھی ہم جانے لگے گرو جی کے پاس ہم نے دیکھا گرو جی کو جب آپ وہاں گئے ہیں تو گرو جی آپ کو چاہے وہ دیکھ بھی نہیں رہے آپ کی طرف لیکن آپ کا وہ سکین کر رہے ہیں فل باڈی سکین اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ نہیں کہ آپ ان کے پویتر دروار میں دوبارہ آئیں پرو جی ایک ہلکا ہاتھ ہلا کے کہتے تھے آیا کرو کہ انہوں نے آپ وردی مان لیا ہے کہ آپ ان کے پاس آیا کریں اس کو تھوڑا اور وستار میں بتاتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم سات کسی کو لے جاتے تھے جو ہم جانے لگے ہمارے فرینڈس میں ہمارے جانکاروں میں لوگوں نے کہا ہم نے بھی سنایا تب تو بہت کم لوگ چنتے تھے کہ کوئی پریشان تھا کوئی دکھی تھا ہم بھی جانا چاہتے ہم کافی لوگوں کو ہاں لے گئے جیسے ہمیں درشنانٹی لے گئی تھی تو ہم کافی لوگوں کو لے گئے صرف دو یا تین کے لیے گروج نے کہا کہ این دوبارہ نہ لائیں پھر نہ لائیں ای ای سپرائز ایک بہت سینئر آفیسر تھے ڈیٹائر آل موس نیکس ٹو کیبنیٹ سیکرٹری انہوں نے مجھے ایک دوبار کہا کہ ہم نے سنا ہے ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں لے کے گیا بعد میں گرو جی نے کہا کہ انہ دوبارہ نہ لائیں that was the first time گرو جی told me not to bring somebody again میں نے ہلکے سے گرو جی سے وہ آگے نکل گیا میں نے گرو جی کیا پا جب یہ بندہ پاور میں تھا اس نے جو بھی دکھی جارہ اس کے پاس آگے اس نے لتی ماری اس کو میں کیا کلیانڈ کر دوں جب اس نے کبھی کسی کلیانڈ نہیں کیا that was the message that گرو جی was trying to give to everybody کہ تم تو کسی کا کچھ کر نہیں رہے کسی کو بھلا نہیں کر رہے کسی کو سکھ نہیں پہنچ رہے اور تم میرے سے سب کچھ چاہتے ہم جب کہتے جاتے تھے وہ ابھی بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ گرو جی کسی سے کچھ مانگ تے نہیں ایک گلک وہاں پہ رکھی ہے وہ بھی سائیڈ میں رکھی ہے آپ کی اچھا ہے کچھ ڈال دو نہ اچھا ہے نہ ڈالو ہم بھی سوچتے تھے یہ ہو کیا رہا ہے یہ لگاتار ستسنگ وہ لنگر چلتا ہے اچھے سے اچھا لنگر چلتا ہے آپ کو ہر چیز پروائیڈ کی جارہی ہے اچھے سے اچھی کون who is paying for it نہ کوئی گرو جی کبھی بھولے سے کبھی کسی کچھ دان نہیں مانگا یا کسی کو کچھ کہا نہیں ہم نے کسی کو دیتے بھی نہیں دیکھا تو ہم یہ سوچتے تو گرو جی کو ہم کیا دیں تو میرے خیال سے میرا یہ ماننا ہے کہ گرو جی ہم سے بس یہ چاہتے تھے کہ اچھے انسان بن جاؤ جس کا جو بھلا کر سکتے ہو وہ کر دو تب ہی آپ مانگنے کے قابل بنتے ہو آپ نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں تو آپ خود کیا مانگو تو یہ کہ گرو جی نے کہہ دیا آیا کرو تو اس کا مطلب آپ کا سکین ہو گیا ہے اب گرو جی تو چولے میں نہیں ہے اور سنگج جتنی بڑی ہے لاکھوں کی تعداد میں اس میں سے جنہوں نے گرو جی کو سہشری دیکھا ہے وہ تو میرے خیال سے 0.1% ہی رہ گئے ہیں باقی کے سب لوگ جنہوں نے گرو جی کو سہشری نہیں دیکھا وہ بھی تو کسی وجہ سے جا رہے ہیں ان کا بھی ایڈمیشن ہوا ہے اور ایک بار جا رہے تو ان سب کا بھی سکین گرو جی نے کیا ہے گرو جی ٹیسٹ کرتے تھے آپ کو ہماری جب جنہی ہے سب کی جنہی ایسے چڑھ ہوتی تھی آپ پہلے گئے گرو جی تھوڑا سا ریسپانس کرتے تھے پھر آپ کو لگتا تھا گرو جی ہمیں اگنوری کر رہے ہیں اللہ ہمیں کر دیتے تھے تو وہ ان کا ٹیسٹ لینے کا طریقہ تھا ابھی بھی جو ایک دو بار لوگ گئے اور پھر نہیں گئے تو ان کا ٹیسٹ لینے کا طریقہ تھا کہ دیکھتا ہوں یہ بندہ کتنا انٹریسٹڈ ہے کتنا اندر پیٹھنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ کر رہے ہیں ہمیں تو بالکل ہی اگنور کر رہے ہیں تو یہ گروہ جی کا ٹیسٹ لینے کا طریقہ تھا ایک بار پتہ نہیں کس بات پہ میرے سے خاص طور پہ بہت ناراض ہو گئے یا تو میری کسی بات سے کوئی بھی کارن تھا مجھے آج تک نہیں پتا چلا کی کیا بار تھی اور میں جب جاتا تھا تو مجھے کہتے تھے جب بار بیٹ جوتوں کے پاس جوڑوں کے پاس تو میں بڑا دکھی سا بیٹھا رہے تھا بار اچھا میری وائک کو کہتے تھے مجھے کہتے بار بیٹ مجھے جو دوسرے لوگ تھے وہاں پرانے وہ کہتے رہے جاتے رہے گرو جی ایک بار بیچ میں جلندر چلے گئے کچھ دن کے لئے اب ہم تو وہاں جاتے تھے ہفتے میں دو یا تیم دن جاتے تھے تو ہمیں لگا کہ اب کیا کریں تو ایک دن ہم نے سوچا کہ جلندر کا پروگرام بناتے ہیں this is very strange thing I am telling you very very strange I am a train buff تو یہاں سے دوپہر میں ایک train چلتی تھی جلندر کے لئے میں نے اس میں ریزورویشن کر آیا اور نیکس دے لوٹ نیکہ کر آیا ہم train میں جا کے بیٹھ گئے کیٹی آیا اس نے چیک کیا ہم جلندر پہنچے ہم نے سب سے پہلے ہوتل میں چیک ان کیا اور پھر ہم موڈل تاؤن میں گروہ جی کا مندر تھا وہاں پہ ہم گئے شام ہو گئی ہوگی میرے خیال سے 6-7 بج گئے ہوں گئے جیسے ہم گئے اندر گروہ جی نے بڑے غصے سے کہا تو کیوں آیا میں بیٹھا کمپیوٹر پہ تو میں دیکھا ہم تو جانے کا آج کا آئی ڈیزرویشن ہے ہم تو کل چلے بھی گئے اب آپ یہ دیکھئے یہ کیسے ہوا کیوں ہوا ہم پہلے دن ٹرین میں گئے ٹیٹی نے چیک کیا اس نے ہمیں ٹکٹ پکڑایا کوئی اس سیٹ پہ آیا نہیں کیوں ہوا کیسے ہوا ہمیں نہیں پتا کیا ہوا پر کچھ ہوا ہمارے گروہ جی آئی اس ٹو کال ہم گوڈ ٹائم گروہ جی آلویز اسمائلنگ لافنگ جوکنگ ان کو سیریسنیس کوئی میرے خیال سے پسند نہیں تھی جوک کرتے رہتے تھے سب سے ہمارے ساتھ ایک بار میرے فرینڈ تھے مسٹر گی گونگ پانگ he was then چیف منسٹر آف رون آچ پردیش ایکس چیف منسٹر وہ انیس بیس سال رہے پھر وہ نہیں بنے تو دلی میں رہتے تھے بہت بار انہوں نے کہا کہ بابا کے پاس چلیں گے تو بابا بولتے بابا چیف منسٹر تھے اچھا بیٹھو بیٹھو انہوں کہا جی میں تو پاور میں ہی نہیں ہوں گرو جی اچھا اچھا گرو جی نے کہ اچھا نام گو جاؤ اپنے وہ date of birth بتا وہ بولے کہ گرو جی مجھے تو معلوم نہیں date of birth چونکہ ہم تو tribal area سے ہیں ہمارے پاس تو اس time کوئی birth ہوتا ہی تھا تو لیکن ایسی رکھ دیتے تھے کچھ بھی date of birth تو بولے اچھا wife کی date of birth بتا اب انہوں مجھے کونی ماری ان کی چار wife تھی کش کا بتاؤں کش کا بتاؤں تو گرو جی کس کا بتا ہے یہ ان کی چار wife ہیں تو گرو جی بہت زور سے سب سے بڑی کا بتا تینی اگین سیٹ کہ گرو جی مجھے ان کا بھی نہیں بتا تو مان کا نام بتا اچھا وہ بتا تو گرو جی ایسی مزاگ کرتے رہتے تھے ان کا اگر سیریس ہم نے تو کبھی گرو جی کو دیکھا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم گرو جی کہتے تھے سب بولتے ہیں کہ گرو جی نے ہمیشہ کہ مان مان گو نہیں اب ہم اس سٹیج میں ہیں کہ ہمیں پاس مانگنے کو کچھ ہی نہیں گرو جی سے کیونکہ وہ اپنے آپ بھی دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے اپنے آپ بھی دی 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 ہیں ہمیں تو شکرانہ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے ہم کیا مانگیں جب ہمیں شکرانہ ہی نہیں ہمارے سورا جتنا انہوں نے دے رکھ رہتے ہیں میری وائف کو خاص طور پہ کہا تھا کہ ایک بار سبھی کی عادت ہوتی جا کے اپنی فریاد رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ تو ایک بار انہوں نے کچھ نرازگی میں کہا تھا اپنے لئے کبھی کچھ نہ مانگی ہمیشہ دوسرے کے لئے مانگی اور آپ یہ سمجھئے کہ یہ بالکل جیسے ان کا دیا ہوا وردان ہے کہ میری وائف کبھی بھی کسی کے لئے کچھ ان کو من میں آتا کہ اس کے لئے میں مانگوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ گروہ جی نے پورا نہ کیا ہو یہ چاہے منی من مانگ لیں ایک بچہ ہمارے گھر میں آتا تھا ہم نوائیڈے میں دی پی ایس کے پاس ہی بچے ہمارے بچوں کے ساتھ ہی بڑے ہوئے گھر میں ایسی رہتے ہیں جیسے اپنے بچے رہ رہے ہیں تو ایک بچہ آتا تھا لڑکا وہ پتا چلا کہ اس کی مدر بہت بیمار ہے اور ایک چھوٹی اس کی بہن پانچ سال سات آٹ سال کی میری بڑی دکھی ہوتی تھی مطلب ان کے کوئی امید نہیں تھی بچنے کی تو بڑی دکھی ہوتی تھی کہ اس کا بچے کا چھوٹی بچی ہے مدر کے بنا دکت ہوتی ہے بچی کو دے دیا اس کو ان کی تکیہ کے نیچے دکھ دینا ہو سکتا ہے کچھ امت کار ہو جائے پرات نہ کی اور دیرے 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 ان کے سارے آرگنز فیل ہونے لگے تھے دیرے دیرے ان کے آرگنز سب ایک کے کر کے ٹھیک ہونے لگے اور جن کی امید بلکل نہیں تھی وہ ٹھیک ہو کے بہار آئی ایسے پتہ نہیں کتنے قصہ ہیں جن کو جو گروہ جی میں وشواس نہیں کر تھے چمت کار کی ہم نویڈا شیف ہوئے تے 99 کے قریب بچے ہمارے چھوٹے تھے سارنپور سمیان آئے دلڈی میں سب سے بڑی دکت اسکول ایڈمیشن کی ہے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے اچھے سکول میں ایڈمیشن کرانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے ہمارے بڑی کوشش کری ٹوٹل بین مطل جیسے کچھ کئی انٹری نہیں مل دی پی ایس میں جاتا تھا پچاس چکر مارے ایک دن میں باہر بیٹھا تھا ریس اپشن پہ ملنے کے لیے پرچی بھیجی بڑا میں نے مایو چک گروہ یہ کیا ہے یہ یہ تو نہیں ہے بات نہیں اس کا ایڈمیشن کرا ہوا کیا پریس نے بولایا اندر بتائیے میں نے کہا وہ بیٹھنے بھی نہیں دیا چیز ایڈ اندر کیسے آرہ دیا آپ کو خیر میں اٹھ چلنے لگا اس نے پوچھا کیا کرتے آپ میں میں لینڈ سکیپنگ کرتا ہوں بیٹھ 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 میں تو آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتی میں بیٹھ تی سوچ گروہ جی کیا آپ نے کام بیٹھ کے انہوں نے جنرل ڈسکیشن کیا ایڈمیشن کی بات بات بچے کو آپ ٹیس کے لیے بیج چاند ہوئے لیکن چمتکار گروہ جی نہیں کیا ہماری بیٹی ٹیم بیٹی ہے میری تیس ہوئی بارہ سال بعد سیکن بیٹی کی ایسے ہی ہم گروہ جی جاتے رہتے تھے پتا چلا کہ وائف پریکننٹ ہے ہم نے گروہ جی کو ایس ہی کان میں ہلکا س کہ گروہ جی گروہ جی نے کہا کلیان کی ہم نے کہ کلیان ہو گیا اب بات میں بیٹیا ہو ہی تو ہم نے گروہ جی سے کہا ایسے ہی کہ بچوں کو لے جانا چھوٹے بچوں کو جنرل یہ علاو نہیں کر تھے ہم نے گروہ جی سے کہا میں نے کہا گروہ جی بیٹی ہوئی بڑی اچھی گر پچھ دن بات بولے کہ لے کے آئیں چار پانچ مہین بعد تو میں نے کہا بھئی چلو گروہ جی نے کہا چلنے یہ بھی گروہ جی کا بڑا شاک تھا کہ وہ بچوں کو جس کو ان کا من تھا بلیس کرنا ہے تو ہماری بیٹی کا نام کچھ رکھا تھا ہم لے کے گئے بڑے ڈرتے پیچھے جہاں گروہ جی کا روم تھا اس کے باہر ہم بیٹھے تھے کہنے گروہ جی کے نظر نہ پڑ جائے کبھی یہ ہو کہ بچہ لاؤڈ نہیں بیچ میں اٹھ گروہ جی اپنے روم میں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا ہم بیٹھے ہیں وہاں تو انہوں کی نہ رکھیا اس کا تو ہم نے کہ گروہ جی یہ رکھا اندر چلے گئے آ آ آ ساتھ میں بات باہر آئے وہ پگل میں ایک کبر تھا اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے چوپنی مار کے چینج کر کے آئے تھے بولے اس کا نام مہیمہ رکھو ہم نے کہ جی گروہ جی تب سے وہ اس کا نام مہیمہ ہو گیا بس جا کے وہ اپنی گدی میں بیٹھ گئے ہم اٹھ کے آ گئے تو گروہ جی نے اس کو ہم کو بلایا تھا بچے کے ساتھ صرف اس کا نام رکھنے کے لئے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ گروہ جی نے کسی کارن سے ہمیں جبردستی وہ بچہ دیا اس کا نام انہوں نے خود رکھا اور نو ریزن انہوں نے کا اس کو لے کے آئیں اور اب وہ بچہ شی is now doing her انڈر گرائیڈ گرافک ڈیزائننگ پرام یوکی ہپیس چائلڈ اور سب کام اس کے گروہ جی کرتے ہیں ہمارے سب بچوں کے کام گروہ کرتے ہیں ہمارے سارے کام گروہ جی کرتے ہیں اس کا ایڈمیشن ہم نے پلیننگ کیتی سنگھاپور میں کرانے کی وہاں پر نہیں ہو بڑی مایوس تھی میری بھائی بولی آپ چنتہ کیوں کرتے گروہ جی اور بھی اچھا کریں گروہ آپ چنتہ مت کرو گروہ جی نے اس کا یوکی میں ایڈمیشن کرائیا اور بڑیا ہے سب اچھا چل رہا ہے میری بیچ کی بیٹی اس سے بڑی اس نے یہاں سے بی بی اے کیا تھا دلی سے اور وہ ماسٹرز کرنا چاہ رہی تھی میں خود بھی میں ایم بی اے کیا اے ایسے سے تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں ایسے جاؤ ایم آپ کے پاس کبھی بہت پیسے ہیں تو میں نے بچے کو یہ کہا بیٹا ایڈمیشن کرنا تمہارا کام ہے پڑھانا میرا کام ہے اور تم بیس سے بیس انیسٹی میں کرو کیونکہ ہلکی انیسٹی سکڑنے سے فیاد نہیں ہے تو پاس بی انیسٹی میں کرو تو اس نے کہا دیکھ پڑھا پاؤ گیا مجھے لوگ نے کہتا تھا جس کورس میں جاری ہے اس میں جنرلی 99% میں تو اسکولرشپ ملتا ہے میں اہی تھا رات میں آفیس میں بیٹھا تھا میں تھوڑا لیٹ کام کر رہا تھا 12 بجے رات کو میری بیٹی کا فون آیا کہ پاپا میرا لگتا ہو گیا کولمبیا یونیسٹ میں جس ایک ایمیل آئی ہے میں نے بھیج مجھ کو میں نے ایمیل پڑی میں نے لگتا کیا ہے تو ہو گیا ایمیشن اب اس میں کیا ایمیشن ہو گیا ہے تمہارا تو اس نے مانگ رہے ہیں آپ سے کر دو اب پھر میں نے پوچھا کتنا ہے اس نے مجھے کتنا بتایا اب میں سوچ رہا ہوں کہ گرو جی ایک پیسہ نہیں ہے بچے نے تو اپنا کام کر دیا اب میں کیا کر وں اس نے پھر کہا پاپا کر دوگے دیکھ لو میں گرو جی آپ دیکھو مجھے نہیں پتا آپ نہیں ایڈمیشن کر آیا دیٹ پاس آتی گئی پاس آتی گئی میں مال لیچے بزنس اے میں ہوں مجھے ایک انکوائری آئی فور بزنس ایکس جس سے میرا دور دور کا کوئی ریلیشن نہیں انہی لوگ نے مجھ سے پوچھا آپ یہ کام کردیں گے ہمارا میں نے کہا کیا تو نہیں کردیں گے نہیں کردیں گے کر پائیں گے دیکھ لیجے they gave me that order اور آپ تاجب کریں گے سنکے کہ in that order I earned exactly penny by penny the amount which was required for the education of that child practically penny by penny میرا اس business سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ business بعد میں میں کبھی دوبارہ کیا نہیں کچھ چیز supply کرنی تھی boat supply کرنی تھی میرا کام landscaping کا ہے میرا boat سے کوئی مطلب نہیں ہے صرف ایک بار کے لیے order ملا میرے خیال سے گروہ جی نے کچھ مجھے ہی کرانا ہے مجھے ہی پی کرنا ہے گروہ جی نے اس کے بعد کبھی نہ بزنس ملا نہ اس طرح کا ہوا صرف اس بچے کی پڑھائی کے لیے گروہ جی نے ایک order تو گروہ جی کے چمت کار کیا ان کی باتیں نرالی ہیں کہ انہ نے پتہ نہیں کیا کرا میرے جو میری لائن تھی اس میں بھی دے سکتے تھے کوئی اور انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لا کے دیا بزنس مجھے کوئی سر پیڑ تھا ہی نہیں گروہ جی جب کبھی جاتے تھے تو ان کا یہ ٹیسٹنگ کا طریقہ تھا یا بلیسنگ کا طریقہ تھا وہ آگیا نہیں دیتے تھے وہ بلا چلو آؤ جی چلو جی آؤ جاؤ ایسے بولاتے تھے جاؤ اور جن کو نہیں بلا وہ بیٹھے رہے تو کئی بار دو بجے تک بیٹھے ہیں وہ دیکھتے رہتے تھے بیٹھے ہیں پھر کہیں لے کے چل دیتے تھے رات کو کسی کے گھر چلو وہا چلیں گے کبھی شادی میں لوگ گلاتے تھے پندرہ بیس کارڈ دے جاتے تو اس پہ گرو جی بلیسنگ آلویز لکھتے وہ کچھ لوگوں کو دے دیتے تھے وہ ان کا حکم تھا ایک قسم سے تمہیں شادی میں آنا آئی جس کا بھی کارڈ ہمیں بھی ملا بلیسنگ آلویز لکھتے گرو جی وہ کارڈ دیتے تھے اپنی ٹپکل لین رائٹنگ موٹے پند سے ہم اکنے بے کوف تھے کہ ہم نے کارڈ اس طرح رکھے بھی نہیں آہ ایک بار ہمیں جانا تھا راجستان ٹرپ پہ آہ میں ایک نئی گاڑی لی تھی آہ SUV تو ایک ہمارے فرین اور ہم اور بچے تین چار چھٹے بچے اور ہم دو کپل ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم جائیں گے راجستان تو اس پہلی رات کو گرو جی کے پاس گئے اور ہم نے کچھ جن سے بات نہیں کی صرف یہ تھا کہ جا رہے ہیں تو پہلے گرو جی کے درشن کر کے جائیں چلتے گرو جی نے کار دے دیا کوئی سونی پت میں کسی سکول میں فنکشن تھا اب ہم بڑی پریشانی میں ہمیں تو صبح نکل نکل پورا پلان بنا آگے گرو جی نے کار دے دیا میں نے ہلکے سے گرو جی سکا گرو جی ہمیں تو کل ٹرپ پہ جانا گرو جی نے بہت گصے میں کہا جا پھر اب اور بڑی پریشانی ہو گئی کہ یا تو گرو جی کیسے اچھا کوئی بات نہیں چلو جا پھر اب ہم باہر آئے ہم نے اپنے فرینڈ کو فون کیا جن کو ہمارے ساتھ جانا تھا ہم نے کہ بھی ایسا ایسا مسئلہ ہے اور گرو جی سے پہلے سونی پت جا کے اپ دائی اسثان نکل رہیں گے دو گھنٹے کا ڈی ٹور لگے گا they also understood کہ ہم چلن گا ٹھیک ہے چلو ہم سونی پت گئے وہ بہت بڑا اسٹیڈیم تھا گرو جی نے ہمیں دیکھا بھی نہیں ہوگا ہم آدھا گھنٹے بیٹھ کے وہاں اس کے بعد ہم منیمن گرو جی کو نمسکار کر کے وہاں سے نکل گئے دس بار دن کا ٹرپ تھا وہ اس ٹرپ میں دو بار گرو جی نے ہماری جان بچائی جیسے کال کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے جان بچائی ایک بار تو بلکل ایسا تھا کہ پتہ نہیں کیسے بچے میں گاڑی کے پیچھے کھڑا تھا بچے پیچھے سے اتر رہے تھے ایک بس آئی پیچھے سے اس نے دھاڑ سے مارا وہ دروازہ کھلا آتا اوپر پیچھے سا آکے اس نے مارا دروازہ ختم ہو گیا مجھے ایک خروش نہیں آئی بچوں کو ایک خروش نہیں آئی خیر وہاں سے نکلے آگے چلے ایک ہوتل میں رکے اس میں آگ لگ گئی رات کو ہمیں پتہ نہیں چلا اس میں آگ لگ گئی تھی شورٹ سرکیٹ ہو گیا تھا بہت نقصان ہوا ہوتل میں ہم لوٹ کے آئے آتے ہی اگلے دن مندر گئے میں دیکھا آدھا کہ گروہ جی کے آنکھوں میں کچھ مسکرات ہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے جیسے نوٹی اسمائل چلتے ہو گروہ بس گروہ جی کے ساتھ ہم اب بلکل نشچنت رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ گروہ جی سے مانگ نہیں گروہ جی کو کرنا ہے ہم کچھ مانگ ہے اور ہمارے لئے اچھا ہی نہ ہو تو گروہ جی کے اوپر سب چھوٹ رکھا ہے گروہ جی جانتے ہیں کہ ہمارے نے کیا اچھا ہے خود کرتے ہیں مانگ کی ضرورت ہی نہیں شکرانے سے پھر ست نہیں یہ تو میرے پرانے ست سنگ ہیں میں آپ کو نئے ست سنگ بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ پرم کلیان گروہ جی کرتے ہیں کیا ہے ہماری بیچ کی بیٹی جس کا میں نے بتایا اس کا ایڈمیشن کولمبیا میں ہوا تھا جب وہ کولمبیا میں پڑتی تھی تو اس نے لڑکا پسند کیا وہاں پہ ایچ 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 اور وہ جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا تھا کوویٹ کے دوران وہ انڈیا آئی اور یہاں آکے پس گئی ہو اس نے ہمیں بتایا کہ ایسے ایسے یہ لگتا ہے اور we want to go further ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں لگتا اچھا ہے لیکن شیو اس تک یہ فر ٹو یارز ویزا اس کا ختم ہو گیا بیسی بند کوئی مطلب نہیں اب ہمیں بڑی پریشانی کیسے کریں کیا کریں کوئی جانے کا رستہ نہیں ہے ویزا نہیں ہے کچھ نہیں ہے بچے یہ اتنی دور ہیں تو she was kind of stuck اور اس کی پریشانی دیکھ کے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ اتنی مایوس ہو رہی ہے خیر وہ boy kept on telling me کہ آپ don't worry i'm going to marry her only please don't think otherwise اب وہ اس نے اس کا اپلائی کیا ایک فیانسی ویزا ہوتا ہے k1 ویزا ہوتا ہے اس نے اپلائی کیا پڑی مشکل سے اس کو appointment ملا بومبے میں k1 ویزا کا interview بومبے میں ہوتا lockdown کے دن تھے کیسے کیسے کر کے وہاں پہنچی ویزا آگیا اب اس کی ڈیٹ جانے کی تھی 10 جولائی 2019 کو اس نے appointment لیا تھا وہ civil marriage کے لئے ہم نے دو مہین پہلے سے تب flight شڑھو ہو گئی تھی ایک دکھا flight Air India کی direct flight تھی Washington DC کے لئے ہم Washington DC کی flight book کر آئی direct flight دو بار وہ flight اپنے آپ نو نے cancel کر تھی without any intimation to us third time جب اس کو جانا تھا تو ہماری ایک friend Air India میں تھی ان کو میں کہا تھا کہ آپ بتا دینا مجھے کیونکہ flight میں problem تو نہیں ہے سندے کی flight ہے اور میں phone پہ Air India والے اس time جواب نہیں دیتے تھے فرائیڈ کو میں شوڑ دیا یہ اپنی بوا سے ایسی بات کرتی رہتی ہیں انہوں نے بتایا ہوگا شادی 10th July ایک ہی پلین دیو تو ان کے پاس بچوں کی پہلے سے جنم پتری پڑی ہوگی ان کی بوا کا phone آگیا اپنے آپ ہی وہ تمہارے کوکاجے نے بتایا دیکھ کہ یہ شادی بلکل نہیں ہو سکتی اور ابھی یہ ہوگی ہی نہیں شادی یہ جو ہے اپریل سے پہلے کوئی یوگ نہیں بیٹھ رہا ہے میں بڑا گصہ ہوا میں نے کہا کیوں بتایا تم نے ان کو کب ہمیں پوچھنا ہی نہیں گھرنا ہی نہیں کیوں تم نے نہیں بتایا انہوں نے خود ہی مجھے بتایا اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہوسکتا اسی وجہ سے cancels ہو رہی ہیں پتہ ہو ہم نے سنا تھا کہ گرو جی ہاتھوں کی لکیریں بدلتے ہیں اب آپ سنیے کہ وہ کیسے بدلی گرو جی نے ہم کہتے ہیں گرو جی مطلب بھگوان کے درشن ہو جائیں شیف جی کے درشن ہو جائیں لیکن جس دن شیف جی ہمارے سامنے اپنے جلوہ اور جلال میں آکے کھڑے ہو جائیں گے نا تو اس دن ہم ڈر کے مارے در جائیں گے کہ ان کا جلوہ اور جلال دیکھ سات جولائی فون آیا ہمارے میرے بھانجے کا ہی lives in سنگا پور اس کا فون آیا کہ ماما میں نے فلائٹ بک کرا دی اور یہ جو ہے سیون جولائی کی ہے 10 جولائی اس کی شادی ہے وہاں 7 جولائی کی فلائٹ ہے میں پھر پریشان میں نے کہ یہ پھر نہ کینسل ہو جا ہے تو میری بھائی بولی کہ نہیں اس پار جائے گی پک جائے گی برست دی گرو جی کا نگر میں نے کہ ہاں 7 جولائی کو یہ شادی ہوئی بڑے اچھے طریقے سے ہوئی اب یہ گرو جی نے کرایا وہ جوچی ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے جوچی ہیں انہوں نے خود کہا فون کر کے کہ یہ نہیں ہوگی لیکن ہم سوچ رہے کہ بتا نہیں کیا نہ ہو جائے انہیں کہ بھیج 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 شادی ہوئی صرف گرو جی نے کر آئی کہتے ہیں کہ گرو جی لکی رہے بدلتے ہیں بھاگ بدلتے ہیں گرو جی نے ہی کر آئی اب ہم انڈیا میں دوبارہ سے انڈیا سالی کر رہے ہیں اور شادی وہ ڈیر سال پہلے گرو جی کرا چکے ہیں اب پانچے مہین پہلے سندے کے دن قریب دس بجے صبح میری وائپ کو سال آکھ جی ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ٹپکل ہارٹ اٹیک سنٹمز ہمارے گھر سے ہندر میٹرز پہ ایک ہاسپٹل ہے چھوٹا سا میرے سندی خود ڈاکٹر رہے ہیں دلی میں رہتے ہیں پسچی ڈیار میں ایسی جی کرایی ہے سامنے کیونکہ وہ یہ آسپٹل ہے ہم وہاں لے گئے ایسی جی ہوا جونئر ڈاکٹر ہی ڈیوٹی پہ تھے تو انہوں نے کہ یہ تو بہت خراب ہے اور ہمارے تو آج کوئی کارڈیولوجست آئے گا نہیں آپ ان کو فورا بڑے آسپٹل میں لے کے جائیے آسپٹل تھوڑا دور ہے میں اپنے سمجھے سے بات کی مجھے وہ ایسی جی انہوں نے کہا فورا ان کو شفٹ کیجئے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک قدم بھی پیدل نہیں چلیں گی ان کو ایمبولینس میں شفٹ کرنا بھی ہمارے پاس ایمبولینس کا ڈرائیور بھی نہیں ہے چلتے 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 مجھے گروہ جی کا سوروک دو گروہ جی کا سوروک لے کے ہم within 10 minutes ہم پہنچ گئے کلا آسپٹل اور یہ بیچ میں کہتی رہی کہ گروہ جی چمتکار کریں گے وہ ہم پہنچے انہوں نے دوبارہ ایسی جی کیا ڈاکٹر سٹارٹ لائفنگ آپ نے کہ یہ ایسی جی ہے اور سمٹمز ہیں تو اس نے کہ یہ تو یہ تو نورمل ہے ایسی جی آپ ک نیو کہ گروہ جی نے اپنا ٹیٹمنٹ کر دیا اب میں نے اپنے سمجھلی سے بات کی یہ دوسرا وہ ہے ایسی جی ہو کیا رہا ہے میری سنجوے نہیں آرہا تو خیر جو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ تھے ان کبھی آپ ان کا چیک اپ تو کرو ہی کم سے کم تو اس نے کہ ٹھیک ہے جی آپ CCU میں بیس دیتا ہوں آپ سنجوے سنجوے کارڈی 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 گا لیکن صرف سٹیس فیکشم کے لیے کر رہا ہوں کہ جس سے ہو جائے کچھ ہے نہیں آہ انہوں نے جو ہے نیکس دی مورننگ یا شاید دوسری دن شام کو پانچ منٹ میں کر کے بولا انشو گرام کہ کچھ نہیں ہے گر جاؤ آہ ڈی ویو کرانے آ جانا ڈو تین مہین بعد کب پھر ہم چلے گئے باہر چلے گئے ابھی کچھ دن پہلے پھر گئے وہاں پھر تو ڈاکٹر گمبیر بولے آپ کی ساری نسے کے لیے رہے کوئی آپ کو دکت نہیں ہے آپ کیوں آئے ہو میں نے کہا جی ہمیں نہیں کہا تھا کہ ریویو کرا لے نا اگلے پانچ سال تو کچھ ہوگا نہیں دو نسوں کی عالت ہے ایک طرف تو گرو جی مطلب سیویر ہارٹ اٹیک کے سمٹمز تھے اور دوسری طرف جو ہے پندرہ میٹ میں جو گرو جی نے وہ ٹریٹمنٹ کیا وہ اگلے پانچ سال تک کا تو کر دیا یہ گرو جی ہی کر سکتے ہیں کہ دو ڈاکٹر ہمارے سمدھی بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں ان کا یہ کہنا کہ یہ this is a bad one اب پندرہ میٹ میں وہ پیشنٹ پلکل ٹھیک ہو جائے یہ صرف گرو جی کر سکتے ہیں اب جس حساب سے گرو جی کی سنگت بڑھ رہی ہے گرو جی یہ پات کہتے تھے کہ لائنے لگا کریں گی وہ لائنے یہ نہیں لگ رہی ہیں کہیں بھی جائیں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں جائیں سارنپور کا میں رہنے چھوٹا شہر ہے میں گیا ابھی وہاں گھر کے بعد دیکھا گاڑی کھڑی تھی جائے گرو جی لگ تھا میں نے ایسی گھنٹی بجائی ایک لڑکا آیا میں نے کہ بیٹا یہاں کون مانتا گرو جی کو بولے یہ میری مدر بہت مانتی ہیں میں نے سرور میرے موبائل میں اس میں ہے دسپلی پکچر میں ہے کوئی دیکھ جاتا ہوگا جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے گرو فیملی میٹ ایڈیشن ہے یہ فینامنا ہمارے سامنے ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایکسپونینشل گرو جی کی فالوئنگ کی گروت ہو رہی ہے اور کسی کارن سے ہو رہا ہے گرو جی کہتے تھے کہ مہا پروش جو ہے وہ تربیہ آتے ہیں جب کچھ ہو نہ ہوتا میرا آپ سب سے یہی نمبر نیویدن ہے کہ گرو جی سے جڑیں ہم جب سب جڑیں ڈائریک کانٹ گرو جی ہمیشہ گہتے تھے ڈائریک لنک بنو کسی کی نہ سننے کہ گرو جی کوئی ریچول نہیں تھا گرو جی اس میں صرف ایک ریچول یا ایک ٹریڈیشن یہ تھا کہ بی سنپل کوئی گرو جی کا اپدیش نہیں تھا کوئی یعنی تھا یہ پہنو یہ نہ پہنو اب ست سنگ میں کئی بار آتا بڑے مندر سے حکم آیا کہ آنٹی کپڑے نہ پہنے کچھ نہیں ہے گرو جی شادی میں کبھی کبھی جاتے تھے ایک طرف ان کی گدی لگ جاتی تھی آرام سے بیٹھے رہتے تھے دوسری طرف ڈرنکس بھی چل رہی گرو جی کہتے تھے جاؤ 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 انجوائے کرو گرو جی کا کوئی ریچول ہے ہی نہیں آپ اپنے گھر میں ستسنگ کیجئے کہیں بھی کیجئے keep it very simple جیسے گردواری کلنگر ہوتا ہے ویسا ہی کیجئے simple سے simple کیجئے کوئی اگر آپ کو بولتا ہے کہ کوئی ریچول فالو کرنا ہے ایک ستسنگ میں مجھے بتایا گیا کہ ایک لیڈی نے کیا تھا اپنے گھر میں وہ ویڈو ہیں تو ان کے آن جو دوسری لیڈیز آئی تھی ان کہ نو نو گرو جی کے ستسنگ میں تو وہ ویڈو آرتی نہیں کرے گی پہلے ایسا نیم ہے میں نے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کون یہ بات سکھ دھرم سے گرو جی جڑے تھے آئے تھے وہاں تو سب سے پہلے تو وہیں پہ کوئی اس طرح کی بات کا مطلب نہیں ہو گرو جی کے دربار میں کوئی ایسی بات ہو جائے گرو جی نے ایسا کبھی کہو اس طرح کی باتیں بھرانتی ہوتی ہیں ان سب سے دور رہے ہیں گرو جی سوال کریں وہ اپنے آپ جواب دیں گے کسی سے پوچھنے کی صورت نہیں ہے چار سو وار کر لو سات سو وار کر لو کچھ نہیں ہے بی سیمپل گرو جی خوش رہتے تھے خوش رہنا چاہتے تھے آپ خوش رہیں یہ چاہتے تھے بی سیمپل keep direct contact سیدھے سوال کیجئے سیدھا جواب دیں ست سنگ سے کیسے جواب ملتے ہیں میری وائف روز رات کو ایک کتاب ہے رائٹ اف دیو اس میں لوگوں کے ست سنگ چھوٹے 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 اس مرکل کے وہ ان کے من میں جب بھی سوال ہوتا وہ رنڈم لی کوئی بھی ان کے مند میں کوئی سوال کوئی شنک ہوتی ہے وہ جو ست سنگ کرتا ہے اس میں اس کا جواب ملتا ہے ابھی کچھ دن پہلے جو یہ میری ڈاٹر ایس میں تھی اس کو کچھ پرابلم ہوئی تھی اس سکن پہ آج کل سب لوگ گوگل ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں گوگل جائے گوما پھر آکے کینسر پہ لے جاتا ہے بات کو کہ یہ تو فریشان یہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو appointment بھی وہاں دے سے ملتا ہے انہوں نے کتاب کھولی ست سنگ پہلا یہ لائن تھی nothing will happen to your child this is how in ست سنگ you get your answers یہ بولی کچھ نہیں ہونا گروہ نے بول دیا nothing will happen to your child وہ ہوا ابھی کچھ دن پہلے مجھے میری کڈنی میں سٹون ایک ہے میں اس کو دیکھ رہا ہی کہ نکل جا تو ٹھیک ہے نہیں نکلے گا تو آپریشن کر لیں دکٹر بھی کہلے کچھ دن واج کر لوں ابھی پانچے دن پہلے انہوں نے وہ سٹون کھولا انہوں نے کہا تمہارا سٹون تو نکل جائے گا انہوں نے کہ کیوں یہ اس میں آیا پہلے سٹون وہ ہی کھولا ہے سمبڈی وہ سٹیلنگ کہ مجھے وہ تھا سٹون اور گروہ جی نے کہا کہ نکل جائے گا تو انہوں کا شادی ہے کچھ دن بعد ہم سٹسنگ میں آگیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اندویشواس میں پڑھتے ہیں تو اس طرح سے گروہ جی میسیج دیتے ہیں سٹسنگ سے ہی میسیج ملتا ہے جیسے میں نے چڑھو میں کہا تھا کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہیں جن کو گروہ جی سن رہے ہیں وہ گروہ جی کچھ ان کی شنک کا اس میں سوالوں کا جواب ان کو دلوا رہے ہیں کتنے لوگوں کو ملا کتنے لوگوں کو نہیں ملا اس میرے سٹسنگ سے پہلے جو سبت چل رہا تھا اس میں دو ایک بھجن سا تھا اور ایک سبت تھا دو چیزوں کے مجھے جواب ملے اس میں تھا کہ تو ہی مات تو ہی میرا پتا تو ہی میرا بھرات بلکل یہ ہی کہ گروہ جی کو جیسے بچے پتا سے ڈرتے ہیں مات کے ساتھ الگ طریقے سے رہتے ہیں بھائی کے ساتھ الگ رہتے ہیں گروہ جی ہمارے سارے صور میں سب کچھ ہے کہ وہ مات کی طرح پیار بھی کرتے تھے پتا کی طرح ہمارا پروٹیکشن بھی کرتے تھے بھائی کی طرح وہ ہمیں بھائی بہین کی طرح ہمارے ساتھ ہسی کھیل بھی کرتے تھے بھچن میں تھا کہ دیا کچھ نہیں لیا ہی لیا exactly same thing کہ گروہ جی نے ہمارے سکھ بھی کچھ لیا ہی نہیں ہمیشہ دیا ہی دیا اسی کے ساتھ میں اپنا ستشن ختم کرتا ہوں اور گروہ جی سے پاتنا کرتا ہوں کہ پھر سے ستشن پھڑھنے کا افسر بدال کریں جی گروہ جی